بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عالمی طاقت بننے اور پوری دنیا کی سیاست معاشرت اور معیشت پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے کا خواب گزشتہ ایک صدی سے مسلم امہ کے مرکزی علاقوں کے دونوں کناروں پر آباد نوزائدہ ممالک بھارت اور اسرائیل دیکھتے چلے آ رہے ہیں اسرائیل کو نوزائدہ کہنے پر حیرت تو نہیں ہوتی لیکن بھارت کو نوزائدہ ملک لکھنے پر سوال کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک صدی کے پروپیگینڈا نے بھارت میں بسنے والے ہندووں کو خصوصاً اور دنیا بھر کے عوام کو یہ باور کروا دیا ہے کہ حمالیہ کے دامن میں آباد برے صغیر کئی ہزار سال سے ایک متحدہ وطن رہا ہے یہ وہ تاریخی جھوٹ ہی ہے جس کی بنیاد پر ایک بھارت دیش اور ہندتوہ کا تصور کھڑا کیا گیا پانچ ہزار سالہ تاریخ میں صرف ڈائی سو سال موریا اور گپتہ کے نکال دیا جائیں تو پورا ہندوستان پانچ سو سے لے کر ایک ہزار چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ تھا جن کے راجے مہاراجے ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے مسلمانوں کی ایک ہزار سالہ حکومت میں بھی کبھی مکمل ہندوستان ایک ملک یا سلطنت کی حیثیت میں نہیں رہا انگریز نے ایک نو عبادیتی سلطنت کے طور پر اسے منظم کیا اور پہلی دفعہ ایک جھنڈا ایک فوج ایک کرنسی اور ایک نظام تعلیم اور ایک عالمی طاقت کی غلامی میں اسے ایک ملک بنا دیا جو کام انگریز نے کیا وہ ہندووں کی مذہبی کتابوں میں موجود ہندو دیوتا اور اوتار بھی نہیں کر پائے تھے انگریز جنگ عظیم دوم کے بعد جب واپس برطانیہ کی حدود میں گئے تو ہندوستان کو ورسے میں ملنے والی ان پانسو پینسل ریاستوں میں تقسیم کر کے نہیں گئے بلکہ ایک متحدہ بھارت کا پرچم جواہر لال نہرو کے ہاتھ میں تھما کر گئے اس متحدہ ملک کی منتقلی نے اس ہندوطوہ تحریک کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جو چالیس سال سے شدی اور سنگھٹن سے شروع ہو کر رہشٹریہ سیوک سنگھ اور بجرنگ دل کی کونک میں پروان چڑھ رہی تھی تقسیم کے بعد کے ستر سالوں کی محنت سے اب ہر بھارتی بچے جوان اور بوڑے کے دماغ میں یہ تصبر راسخ ہو چکا تھا کہ آج کا بھارت دراصل صدیوں سے ایسے ہی تھا اور یہی دیوتاؤں کی زمین تھی جسے باہر سے آنے والے مسلمانوں نے بھرشت یعنی ناپاگ کر دیا ہے مشرق کے سمت بھارتی ہندووں کو ایک قومی ریاست کی صورت میں مستحقم کیا گیا اور مغرب کے سمت یہودیوں کو پوری دنیا سے لاکر آباد کر کے اسرائیل کے ایک قومی ریاست بنا دی گئی اسرائیل تو شروع دن سے یہودی مذہب قومیت والی ریاست کے طور پر وجود میں آیا مگر بھارت اپنے آغاز میں ایک سیکلر ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر عبرا تھا لیکن جیسے سہونیت 1920 کے عشرے میں پھیلنا شروع ہوئی ویسے ہی اسی عشرے میں ہندو طوا کا نظریہ بھی بھارت میں مقبول ہونا شروع ہوا اور اس تنظیم کی کوششوں سے آج بھارت اپنی تمام تر صفات و خصوصیات کے اعتبار سے ایک ہندو مذہبی ریاست بن چکا ہے حیران کن میں معاصلت یہ ہے کہ اسرائیل میں تقریباً ستنہ فیصد مسلمان اقلیت میں ہیں اور بھارت میں بھی مسلمانوں کی تداد تقریباً ستنہ فیصد کے قریب ہی ہے یہ دونوں ملک اس لیے بھی اہم ہیں کہ یہی وہ دونوں محاذ جنگ ہیں جن کی نشان دہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں زمانہ آخرت کی بڑی جنگوں میں ملتی ہے جو مسلم امہ نے بحیثیت امت لڑنی ہے تازہ ترین مماثلت یہ دیکھئے کہ دو ہزار سترہ میں بھارت اور اسرائیل میں دو الہدہ الہدہ فلمیں ریلیز ہوتی ہیں ان فلموں میں دونوں ملکوں کے عوام کے سامنے ایک ایسے عظیم ہیرو کا تصور پیش کیا گیا جو انہیں ماضی کی عظمتوں سے ہم کنار کر دے گا اور معیشت، معاشرت اور سیاست کے میدانوں میں ان کا عالم اقتدار قائم کرے گا اسرائیل میں ریلیز ہونے والی اس فلم کا نام انیو سپیرٹ تھا جبکہ بھارت کی فلم کا نام وشو گروہ تھا یہودیوں کے ہاں تو عظمت رفتہ کی بحالی اور حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام والی عالمی حکومت کی پیشگوئی کا تسلسل پہلے سے ہی موجود تھا اور ان کے آنے والے مسیحہ کا تذکرہ بھی لا تداد فلموں میں کسی نہ کسی حوالے سے مل جاتا تھا مگر اس تازہ اور موضوع پر بننے والی مکمل فلم نے وہاں ایک جشن کا سامان پیدا کر دیا تلبیب اور یورشلم کے بازار اس کے پوسٹروں سے آراستہ ہو گئے تھے اور ٹیلیوین کی خبروں میں ان پہ لمبا لمبا تبصرہ کیا گیا تھا اس فلم نے گزستہ چار سالوں سے اسرائیلی معاشرے میں ایک ایسی بحث کو جنم دیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب ایسی کئی فلمیں کتابوں اور ڈاکومنٹریز وجود میں آئیں گی جو آنے والے مسیحہ کے لئے پوری یہودی قوم کو تیار کریں گی وشیو گرو یوں تو ملائیہ زبان میں بننے والی فلم تھی لیکن اس کے تصور نے پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یہاں تک کہ نریندر موڈی نے اعلان کیا کہ ہم بھارت کو وشیو گرو بھارت بنائیں گے وشیو گرو کا مطلب ہے پوری دنیا کا استعار بھارت کی عالمی سیاست و معیشت پر بالا دستی کا تصور سوامی ویوک نند نے اٹھارہ سو اسی کے آس پاس پیش کیا تھا اسی نے وداینت اور یوگا کے فلسفوں کو مغربی دنیا میں عام کر کے ہندو مذہب کو عالمی مذہب کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا ورنہ اس سے پہلے تو ہندو مذہب کی اہمیت ایک تحذیبی روایت جیسی تھی وشیو گرو فلم دراصل اٹھارہ سو پچپن میں پیدا ہونے والے شریع نارائن گرو کی زندگی اور تصورات کے گرد گھوم دی ہے شریع نارائن گرو کی طرح بھارت کی دوسری روحانی شخصیات یعنی ویوک نند، ٹیگور اور وندو بنگال سے تعلق رکھتے تھے ان کے نزدیک ایک دن دنیا اپنے معاشی، سیاسی، تحذیبی اور روحانی میدانوں میں بھارت کو اپنا گرو مان لے گی اس عالمی بالا دستی کو وشیو گرو یعنی یونیورس کا گرو کہا جائے گا وشیو ہندی زبان میں کائنات کو کہا جاتا ہے بھارت کی یہ تمام روحانی شخصیات یہ تصور لے کر چل رہی ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام طاقتیں بھارت کو رہنما لیڈر اور قائد تسلیم کر لیں گی بھارت میں وشیو گرو بننے کا خواب دیکھنے کی تاریخ یہودیوں کی طرح پرانی نہیں ہے اس طرح کے تمام تصورات اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندووں میں اس وقت پیدا ہونا شروع ہوئے جب انگریج نے صدیوں سے راجاؤں مہاراجاؤں کی ریاستوں میں تقسیم بھارت کو ایک قومی ریاست کی شکل دے دی جب ایک منظم وطم کی صورت میں ملک نظر آیا تو انیس سو بیس کے آس پاس ہی سوامی دیانن سرسوتی کی شدی مدن موہن مالویہ کی سنگھٹن گول وارکر کی راشتریہ سیوک سنگھ نے اس ملک پر برطانوی یونین جیک کی جگہ سیکلر ترنگے کی بجائے زرد ہندو پرچم لہرانے اور انگریزی قانون کی جگہ منو سمرتی نافذ کرنے کی باتیں شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی بھارت کو عالمی قیادت بننے کے خواب بھی دکھائے جانے لگے ایک طرف متشدد متاثب اور اسلحہ سے لیز آرہ سے شروع ہوئی اور دوسری طرف ٹیگور نے پورامن چہرے کے ساتھ ساتھ بھارت دنیا بھر کا استاد یعنی گروہ بنانے کے لیے جو ادارے بنائے وہ سری ارویندو کے گروہ کلا کے تصور جیسے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ اگر دنیا کے تمام علوم پر بھارت کی ہندو دانشق اور روحانیت کو غالب کر دوگے تو خود بہت پوری دنیا پر بھارت کا سیاسی اور معاشی اقتدار قائم ہو جائے گا مراکش سے لے کر بنگلہ دیش تک یہ دونوں ممالک آج اپنے اپنے مسیحوں کے پرچم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں دونوں بظاہر بات تو علم روحانیت اور معیشت کی کرتے ہیں لیکن تیاریاں جنگ ہی کر رہے ہیں یعنی عسکری قوت میں بے تہاشا اضافہ لیکن ان دونوں ملکوں کی یہی عسکری قوت ہی تو ہوگی جس کا مقابلہ ان دو مسلمان لشکروں سے ہوگا ایک غزوہ ہند والے اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والے اور دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح اور جنت کی بشارت دی ہوئی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آج مسلمانوں کی کثیر تداد آنکھیں پھیری بیٹی ہے اور ان دونوں ممالک کے ساتھ دھڑا دھر اپنے سفارتی، سیاسی، معاشرتی اور تجارتی روابط بحال کر رہے ہیں حالانکہ ان دونوں ممالک کا مقصد پوری دنیا پر اپنا غلبہ اور کنٹرول حاصل کرنا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کو اپنے غلامی میں لے کے آنا ہے لیکن ہماری امت کا حکیم کیا ہی خوب بات کہہ گیا جو ہمیں سو سال پہلے ہی اس بات کی بشارت دے گیا کہ آنکھ جو دیکھ سکتی ہے لب پہ وہ آ سکتا نہیں میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے یہ جو مرضی کر لیں ایڈ دی انڈ اللہ کا پرچم، اللہ کے دین کا پرچم، توحید کا پرچم اس دنیا پر لہرائے گا اور وہ کیسے لہرائے گا کہ نکل کر جس نے سہرا سے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے مین قدسیوں سے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا ان کی ساری عزقری قوت، ان کی ساری تیاریاں اللہ کے مٹی بر مجاہدین خواب میں ملا دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ اَيَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ تصور کی دنیا کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی اگرائے کا اظہار ضرور کیجئے